یہ جو دل کے اندر چپیوی دشمنی ہے کسی کو کوئی کہے والے نہیں میرا دل تو صاف ہے یا یقین مانو میرا دل بکر صاف ہے تو اب یہ صاف دل ہے نہیں ہے دشمنی ہے نہیں تو اس کی کوئی نشانی پہچان ایک تو یہ اور جو پہچان و نشانی پالے اللہ کرے تو وہ مطلب کہ اب کیسے جلدی جلدی اپنے دل کو اس بیماری سے صاف اور پاک کرے اول تو یہ کہ کسی کو پوچھنا کہ بھائی آپ کا دل صاف ہے نا کہ پوچھنا نہیں چاہیے وہ بولے گا نہیں ہے تو وہ تو لیکچر سننا پڑے گا باہر آئے گا نہیں پھر کہ پوچھنا اس کو جھوٹ کی دعوت دینا ہے کہ بول دے جھوٹ تو ہی جان چھوڑوں گا اچھا اسی طرح بولتا ہے وہ ایک دوسرے ماف کر دو اپنا دل صاف کر دو یہ بولنے مارک نہیں ہے پوچھا نہ جائے مڑ کے نہ دیکھا جائے کہ کس کا دل صاف ہوا کس کا نہیں ہوا حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے اور ایک دم سے دل صاف ہو جائے یہ ہمارے بس میں ہوتا بھی نہیں ہے بعض وقت کسی نے اتنا دل دکھایا ہوتا ہے کہ بندہ ماف تو کر دیتا ہے ماف کرنا جائز ہے سواب بھی ملے گا اگر وہاں کوئی سواب کا محل ہے تو موقع ہے تو دیکھیں یہ کہ دل صاف ہونا ضرور نہیں ہے دل صاف نہ صاف کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک اثر قلب اتر پر تھا کہ حضرت وحشیر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے سے تکلیف محسوس کرتے تھے لیکن وہ صحابی ہیں مومین ہیں جنتی ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی یہ مطلقہ نامارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ میں نے مثال عرض کی اگر کوئی بات دل پہ اثر کر جاتی ہے تو اب یہ کہ جنرل عوام میں ہم کہے کہ دل صاف کر دے میرا دل صاف ہے میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے باقیتا دعوے کر رہے ہوتے ہیں یہ بعض اوقات یہ جھوٹ ہوتا ہوگا تو اس لئے اس طرح کے جملے بولے نہ جائیں میں نے معاف کر دی آپ کو اب کوئی اسرار کہتے ہیں بولا گا دعا کرو انشاءاللہ دل میں بھی جاتا رہے گا دل صاف نہیں ہے یہ جملہ نہ بولا جائے ورنہ سامنے والے کو پھر وہ جھٹکائے گا دل پہ اثر ہے جبھی تو صاف نہیں ہے الفاظ کا فرق ہے بات تو ہی کیے بیٹھو تشریف رکھیے مانا ہی کیے یہ ایک ذہن میں ہے اب یہ کہ کیسے پتا چلے کہ میرے دل میں سامنے والے کے لئے بغز ہے بعض اوقات نفرت کی بھی ایک علامت ہوئے کہ اس سے نفرت محسوس کرتا ہے بندہ وہ آتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا یہ کانٹا پک پڑا ہے یہ بھی ایک علامت ہے میں اس کو یہ نہیں کہوں گا یہ بغز ہے بغزوں کینا اور چیز ہے اور کسی کا آنا جانا اچھا نہ لگنا یہ اور چیز ہے کہ بعض اوقات باتیں اگلا اٹھ پٹان کرتا ہے اس نے اچھا نہیں لگتا بعض اوقات اس کے شکل و صورت نہیں اچھے لگتی یہ بھی ہوتا ہے یا بعض اوقات اس کا بدن کا انداز ایسا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا بعض اوقات وہ باتیں زیادہ کرتا ہے اس نے کوفت ہوتی ہے کہ یار نہیں آتا تو اچھا تھا دل میں یہ باتیں آتی لیکن اس کو بغزوں کینا نہیں کہیں گے کینا دراصل دل کی چھپی دشمن جو کہتے ہیں جو میں سمجھ سکا ہوں کہ دل کے اندر دشمنی ہے دشمنی ہے تو آدمی کو خار ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچے اس کو ماروں اس کو پٹوا دوں یا اس کو بس کوئی نقصان پہنچے تو خوشی حاصل ہو وغیرہ طرح طرح کی کیفیات اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں جس کے تعلق سے کینا ہوتا ہے جب بعض وقت کینا خود بہت گھس جاتا ہے بندہ نہیں چاہتا نکلے یہ اچھا کام ہے کہ بغز کینا بیٹ گیا اس کو اظہار تو نہ کرے کسی بر اور دعا بھی کرے کوشش کرے کہ اس کے دل میں جو کیفیت ہے یہ بس نہ ہو مجھ سے یہ اچھا ہے مسلمان نہیں ہے عمر اگر اس کی چھوٹی ہے تو مجھ سے اس نے کم گناہ کی ہیں اگر عمر اس کے بڑی ہے تو مجھ سے زیادہ نیکیاں کی ہیں پھر یہ کہ یہ تو فائنل ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا عالی نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ دے کر سکے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے ہمارے پاس کوئی عالی نہیں ہے کس کا خاتمہ ایمان پر ہونا فائنل ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں بتا نا کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے تو یوں اس طرح کی باتیں سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ایمان پر جائیں انشاءاللہ ہی تو ہونی چاہیے کوئش دونوں ایمان پر جائیں لیکن ہو سکتا ہے یہ مجھ سے پہلے جنت میں چلا جائے کچھ بہتری ہوگی تبھی میرے سے پہلے جنت میں جائے گا کچھ تو بھلائی کیے صورت بنے گی اس کے ساتھ تو یوں کسی طرح بھی اپنے ذہن سے بغض و کینہ اس کا نکالے اور اس کو اپنے سے اچھا تصور کرے اس کو کوئی گفٹ دے توفہ دے اگر جائز صورت ہے تو اس کی تعریف کرے تاکہ اس کے دل میں جو یہ کیفیات ہے یہ جاتی رہے کہ مسلمان کا سینہ اچھا نہیں اس میں مسلمان کا کینہ ہو سینہ مدینہ جب ہی بنے گا جب مسلمان کا کینہ نکل جائے گا ورنہ پھر عشق کا مدینہ بنے گا تو اس طرح کوشش کر کے اپنے دل کو صاف کیا جائے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ رہا